ان ساروں کو توڑ کر گرا دیا گیا اور ان لوگوں کو سڑک پر کر دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوڈیا کے اناؤگریشن میں ایوڈیا کی جنتہ کو بہت دکھ ہوا کیونکہ اناؤگریشن میں ادانی جی تھے امبانی جی تھے مگر ایوڈیا کا کوئی نہیں تھا اور یہ کارن تھا کارن تھا کہ ایوڈیا کی جنتہ میں ان کے دل میں نریندر موڈی جی نے بھائے ڈال دیا ان کی زمین لے لی ان کے گھر گرا دیئے اور پھر ایوڈیا کے گریب لوگوں کو کسانوں کو مزدوروں کو مندر کی اناؤگریشن تک نہیں جانے دیا یہ مندر کے اناؤگریشن چھوڑو اس کے باہر بھی ہی جانے دیا اور اسی لیے ایوڈیا کی جنتہ نے صحیح میسج بھیجا اچھا انہوں نے مجھے ایک اور بات بولی تین بار انہوں نے کہا کہ تین بار نریندر موڈی نے ٹیسٹ کیا دو بار دو بار کیا میں ایوڈیا سے لڑ جاؤں اور سرویئرز نے کہا ایوڈیا میں مت لڑ جانا ایوڈیا میں بات لڑ جانا ایوڈیا کی جنتہ ہرا دے گی اور اسی لیے پردان منتری وارا نچی گئے اور وہاں بچ کے نکلے تو ایوڈیا کی جنتہ کو ڈرائیا پورے دیش کو ڈرائ دیا میں آپ کو بتاتا ہوں آج صبح میں آیا راجنات سنگھ جی نے مسکر آ کے مجھے نمستے کی اور موڈی جی بیٹے ہیں مسکر آٹ نہیں سیریس نمستے بھی نہیں کرتے کبھی موڈی جی نہ دیکھ لیں پرابلم ہو جائے گی وہ ہی کہانی گھرکری جی کی ہے سچائی ہے ارے بھائی یوڈیا کی جنتہ کو چھوڑو یہ تو بیجے پی والوں کو دراتے ہیں مانے پرتی پشکے دیتا ایک منٹ مانے پرتی پشکے نیتا آپ صدن کے ورش نیتا ہیں میرا آپ سے آگرہ ہے کی راشت پتی ابھی بھاشن پر ڈیویٹ ہو رہی ہے اس کی گریمہ راشت پتی ابھی بھاشن کی گریمہ رکھے یہ تو آپ ایک شاہ آپ سے شب کرتا ہے کہ آپ راشت پتی ابھی بھاشن پر بولیں نیتیا پر بولیں کارکموں پر بولیں اب بیکتی گھر بخ سے اگر آپ یہ اچیت مانتے ہیں یہ اچیت ہے اگر آپ کی پالٹی اس پیچک اچیت مانتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں کہنا مانے پرتی لوگ تنتر نے اور سمیدھان نے مجھے سکھایا ہے کہ مجھے بپش کے نیتا کو گمبیرچا سے لینا چاہیے سکھکر سر سکھکر سر آپ نے آپ نے کہا کہ ڈیبیٹ پریزیڈنٹس اڈریس پہ ہونی چاہیے یہ جو میں نے کیا ہے انوراق تھاکر جی نے ایوڈیا کی بات کی تھی انوراق تھاکر جی نے سناتن دھن پر آکرمند کی بات کی تھی اسی لئے میں نے یہ کیا ہے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ایوڈیا میں کیا ہوا ایوڈیا کی سچائی کیا تھی پریزیڈنٹس ڈیبیٹ میں انہوں نے بات اٹھائی تھی میں نے بات بند کی ڈر فیلایا اور اپوزیشن کا ریسپونس ایک ساتھ مل کر بھارت چوڑو یاترہ سارے کے سارے اپوزیشن پورا دیش ایک ساتھ مل کر کنیا کماری سے کشمیر کا چلا اور جو آپ نے در فیلایا اس کے بارے میں یاترہ میں بہت کچھ سننے کو ملا ابھی تک یاد ہے سبح سات بجے سات آٹ بجے کی بات تھی یاترہ میں چل رہے تھے ایک محلہ آتی ہے ہمارے ساتھ چلتی ہے میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور گھبرائی ہوئی سی تھی تو میں نے پوچھا کیا ہوا اور مجھے کہتی ہے مجھے مار رہا ہے مجھے مار رہا ہے میں نے میں نے پوچھا کون مار رہا ہے کون مار رہا ہے مجھے مار رہا ہے میں نے پوچھا کون مار رہا ہے کہتا ہے میرا پتی مار رہا ہے میں نے کہا کیوں کہتی ہے میں صبح کا کھانا نہیں دے پائی میں نے کہا کیوں کھرید نہیں پائی مہنگائی ہے مہنگائی ہے کھرید نہیں پائی کھانا نہیں پکا پائی اس لئے مجھے مار پٹری ہے میں نے کہا بہن میں نے کہا بہن کیا کروں کیسے آپ کی مدد کروں کہتی ہیں آپ کچھ مت کیجئے آپ کچھ مت کیجئے آپ صرف یہ بات یاد رکھئے کہ مہنگائی کے قارن ہندوستان میں ہزاروں مہلاؤں کو صبح پیٹا جا رہا ہے اس کے شبت ہیں میرے شبت نہیں ہے گیس سلنڈر مہنگائی تو آپ نے گریبوں کو مہلاؤں کو ڈرانے کا کام کیا شیف جی کہتے ہیں ڈڑو مت ڈڑاؤں مت آپ نے ہندوستان کی مہلاؤں کو مہنگائی سے ہر روز ڈرائیا ہے کچھ دن پہلے میں پنجاب میں اگنیویر کے پریوار سے ملا اگنیویر کے پریوار سے ملا چھوٹا سا گھر تھا چھوٹا سا گھر تھا چھوٹا سا گھر میں چھوٹا سا گھر میں اگنیویر شہید ہوا لینڈ مائن بلاسٹ میں شہید ہوا میں اسے شہید کہہ رہا ہوں مگر ہندوستان کی سرکار اسے شہید نہیں کہتے ہیں نرینڈر موڈی نرینڈر موڈی اسے شہید نہیں کہتے ہیں نرینڈر موڈی اسے اگنیویر کہتے ہیں اس گھر کو پنشن نہیں ملے گی اس گھر کو کمپنسیشن نہیں ملے گی شہید کا درزہ نہیں ملے گا اور بیچارے بیٹھے ہوئے تھے تین بہنیں تھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئی تھی رو رہی تھی عام جوان کو پنشن ملے گی ضرور دکھ ہوگا مگر ہندوستان کی سرکار عام جوان کی مدد کرے گی مگر اگنیویر کو جوان نہیں کہا جا سکتا اگنیویر use and throw مزدور ہے اور آپ اس سے کہتے ہو اس کو آپ چھ مہینے کی ٹریننگ دیکھتے ہو